دوستو میں انا فاصف آپ دی اور آج آٹھ مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے میں آج جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے کوئی تین مطلب میں نے اس ویڈیو کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک اس کی تاریخ آٹھ مارچ کو یہ عورت مارچ کیوں منائے جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے مطلب سر تاریخ اور عالمی طور پر تحریکوں میں عالمی جو تحریکیں ابھی دنیا کے اندر چل رہی ہیں یا پچھلے آٹھ دس سال کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں خواتین کا کردار ہو تیسرا جو پاکستان میں ابھی جو حقوق کی بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کے لئے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو آٹھ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ انیس سو سترہ میں ریشیا کے اندر سوویت یونین جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر آٹھ مارچ کو خواتین نے ایک مظاہرہ کیا تھا آٹھ مارچ کے دن زار روس کے خلاف جو کے بعد میں چل کر اس انقلاب کی جو سوشلسٹ انقلاب کی جو ہے اس کی بنیاد بنا تھا وہ چالیس ہزار خواتین تھی جو انہوں نے ظاہر اس کے خلاف روٹی اور امن کا جو نعرہ تھا اس کے اوپر انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اس کی قیادت پولیکیسٹنیا جو اس کی رہنما تھی وہ کر رہی تھی جو کہ پہلی گائنیکالوجسٹ تھی رشیا کی انہوں نے فوج میں وہاں پر فوج میں اور تو ہوت کے حق جو ہے انہوں نے انیس سترہ جولائی میں ان کو ملا اور فوج میں اسی ہزارے قریب خواتین جائے ہو سوشلسٹ رشیا کے اندر موجود تھی سوشلسٹ ملکوں میں خاص طور پر خواتین کے حقوق جو ہیں ان کی زیادہ آواز اٹھائی جاتی سرمایدہ دنیا نے اس کو عزت دینے کے بجائے ان کی کردار کو گھٹایا انیس سو پچھتر کے اندر یونائٹیڈ نیشن نے سب سے پہلے پھر یہ منائے جاتا تھا انٹرنیشنل ورکنگ وومنز ڈی انیس سو پچھتر کے اندر یونائٹیڈ نیشن نے اس کو منانا شروع کیا اس کا جو نام ہے وہ انٹرنیشنل وومنز ڈی کر دیا اب دوسری طرف جو عالمی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہیں جس میں سب سے بڑا نام جو ابھی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے گریٹا تھنبر جس کا تعلق سویڈن سے ہے جو کہ عالمی سطح پہ جو موسمیاتی تبدیلیوں سے خلاف بہت بڑی آپ اس کو گوگل کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کتنے مشہور وہ ہو رہے ہیں پاکستان میں ابھی حالی ہے سوڈن یونین کے لیے جاواز اٹھائی تھی اس میں بھی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا جن کا نام ہے عروج اورنگزے اسی طرح سے سوڈان کے اندر اس طرح سوڈان کے اندر ہے ودہ سوڈان کے اندر ہے توقل کرمان جو کہ انہوں نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ جو مظاہرے ہوں ہیں اس کے اندر ان کی قیادت کری ہے اس کے اندر جو خاتون جس نے اپنا کردار ادا کیا جس کا نام آیا تھا وہ شیلہ رشید تھی جو اس تحریک میں آگے آگے تھی اس کے علاوہ ایران کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں اس میں ودہ موہد نام کی خاتون ہے جو کہ اس مظاہروں کی قیادت کری تھی اس طرح بہت ساری دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر اس کے اندر خواتین کم کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے میں اتنا ہی کردار ہے جنہ کے مرد کا ہے اب آتا ہے پاکستان کی طرف کہ پاکستان میں جو عورت ایک مارچ بھی ہو رہا ہے اور خاص طور پر ان حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو 98 فیصد طبقہ ہے جو 99 فیصد یا 98 فیصد طبقہ ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں پر مشتمل ہے خاص طور پر پاکستان میں 51 فیصد کے قریب خواتین موجود ہیں اور اس میں رہا تر 40-50 پرسنٹ اس سے بھی زیادہ جائیں یود ہوگی جو کہ 20 سے 18 سے 36 سال کے درمیان کی ہوگی تو ان کے جو مسائل ہیں ان کی جو بات اور خاص طور پر جو محنت کا اس طبقہ کی جو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور طبقاتی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے ایک امیر کلاس ہوتی ہے اور یہ گریب کلاس ہوتی ہے اب امیر کلاس کی جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں گریب کلاس کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں کام کرنے کی عورت اور مرد کی برابدی کی بات ہوتی ہے تو جو سوشلس بنیادوں کے اوپر سوشلس ملکوں نے جو عورتوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ عورت کو اعزادی کسی نے نہیں دی عورت نے اپنے حقوق خود حاصل کی ہیں اپنی جدو جہد کے ذریعے اب پاکستان کے اندر ان کو جو معاشی برابری جب تک نہیں ملے گی خواتین کی معاشی برابری جب تک نہیں ملے گی کوئی حقوق برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ جتنے بھی حقوق کی بات کر رہے ہیں جب تک وہ ایکنومک ایکوائلٹی نہیں ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے لئے سٹینڈ کر سکیں تو ان کے پاس ملازمت ہو جائے ملازمت میں ان کو ایکوال پہ ملی جائے جو فیکٹوں میں خواتین کام کرتے ہیں ان کو ایکوال پہ نہیں ملتی وہ مردوں کی تنخواہ زیادہ ہوتی عورتوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے ہرائسمنٹ ہوتی ہے ان کو ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں ان کو ہرائسمنٹ مختلف اداروں کے اندر ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے کالیجز کے اندر ہو رہی ہے دفتروں کے اندر ہو رہی ہے سڑک پر ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ پر ہو رہی ہے مطلب ہر جگہ پر ہو رہی ہے ابھی یونیورسٹی میں کوئی گومل یونیورسٹی ہے اس کا کوئی واقعہ ہے جو شبہ اسلامیت کے سرورہ نے پچھلے پانچ دس سال سے وہ راسہ کر رہے تھے اور اس طرح کی سرگلیوں ملوث ہو جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر آواز جب اٹھائی جائے گی جب تک آپ معاشی برابضی کی بات نہیں کریں گے مستحقا جو عورتوں کی حقوق ہیں وہ جب ہی آگے پڑھ سکیں گے کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جو انجیوز ہوتی ہیں انجیوز مسئلوں کا حل نہیں نکالتی مسئلوں کو خراب کرتی ہیں تو اگر کوئی لوگ جو انجیوز کا نام لے کر اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس مسئلے کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ محنت کا اس طبقہ جو جب تک اپنے حقوق کے لئے نہیں کھڑا ہوگا وہ آفاتین جو استحصال کا شکار ہے جبری مذہب کی تبدیلیں ہو رہی ہیں جو اصل میں ان کے مطالبات ہیں جو عام لوگوں کے مطالبات ہیں جو مردوں کی بھی اور جو عورتوں کی بھی خاص طرح بھی عورت استحصال کا شکار ہوتی ہے اس لئے اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو میں اس چیز کے لئے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پہ سوچیں اس پہ گفتگو کریں اور اس پہ ایک سپیس کرنا چاہیے کہ جو عورت بھی ایک انسان ہے ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان کو صرف وہ ایک پرانی سوچ کے تحت اگر آپ کا قبضہ کر کے رکھنا چاہیں گے تو اب وہ ممکن نہیں ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں بہت شکریہ اور میری طرف سے آپ کو ہیپی ویمینز ڈیل شکریہ